بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں پامیس عبدالستار آج مزید میں آپ کے ہاتھ پر جو دوسری شادی کے سائنس ہوتے ہیں یا آپ کی شادی میں پرابلم آ سکتے ہیں ہم ان سائنس کو ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو انگوٹھے کا بتا دیتا ہوں اگر تو آپ کے پاس یہ والا انگوٹھ ہے جو میں نے یہ آپ کے سامنے رکھا ہے یہ بہت اچھا انگوٹھا ہے اس کو ہم سمجھیں گے کہ یہ ایک اچھا انگوٹھا ہے اچھی لیندھ ہے اس کی فرسٹ پور کی سیکنڈ پور کی بھی اچھی لیندھ ہے لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو انگوٹھ ہے وہ بالکل اس کا پہلا پور جو ہوگا جیسے لولی بوب نہیں ہوتا بچوں کا وہ اس طرح کا ہوگا ایسے کر کے یہ والی اس کی شیپ ہوگی یعنی کہ وہ ادھر سے بہت موٹا ہوگا گلائی میں ہوگا اور یہ اوپر والا پور چھوٹا ہوگا اور نیچے والا جو پور ہے وہ بڑا ہوگا اور یہ بہت زیادہ لولی پاپ کی طرح انگوٹھا ہوگا یعنی کہ ایسے یہ نظر آئے گا دکھنے میں ایسے آگے کی طرف نکلا ہوگا تو اس طرح کا جو انگوٹھا ہوتا ہے ایسے لوگ بڑے ظالم ہوتے ہیں عام طور پر جو مجرم لوگ ہوتے ہیں جو جرائم کرتے ہیں جو کسی کا قتل کر سکتے ہیں جو بات بات پر تشدد پہ اتر آتے ہیں ان لوگوں کا انگوٹھا ہمیں بچوں کے لولی پاپ جیسا اس کا پہلا پور آپ کو نظر آئے گا بہت موٹا ہوگا اور گوشت کا لوتھڑا سا آپ کو محسوس ہوگا اور آپ کو انگوٹھا دیکھتے ساتھ ہی وہ انگوٹھا آپ کو بڑا عجیب سا لگے گا تو سمجھ جائیں کہ یہ بندہ خطرناک ہے اور اگر آپ فی میل ہیں اور آپ لڑکی ہیں اور آپ کی کسی ایسے لڑکی کے ساتھ شادی ہو رہی ہے جس کا انگوٹھا اتنا خطرناک ہے کہ لولی پاپ جیسا انگوٹھا ہے گوشت کا ایک لوتھڑا سا بال سا آپ کو نظر آ رہے اس کا جو پہلا پور ہے تو بالکل ایسے بندے کے ساتھ شادی نہ کرے ایسا انسان انتہائی خطرناک ہوتا ہے بلکہ ایسے لوگ زمین پر بوجھ ہوتے ہیں ایسے لوگ تشدد کرتے ہیں اور بعض دفعہ ایسے لوگ یہ جو سیریل آپ کو قاتل نظر آتے ہیں کہ چھے چھے ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ دس دس بندوں جو لوگ قتل کر دیتے ہیں ان کا لوگوں کا ہموٹھا بھی آپ کو اسی طرح کا نظر آئے گا جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں تو ان لوگوں سے شادی بلکل نہیں کرنی چاہیے اور ایسے لوگ جرائم پیشہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے انگوٹھے پر خوبصورت بدھائی بن رہی ہو ایسا انسان بھی دل کا بڑا اچھا ہوتا ہے اس میں روحانیت پائی جاتی ہے سپیرچویلٹی پائی جاتی ہے عام طور پر ایسے لوگوں کی شادی کامیاب ہوتی ہے اس کے علاوہ بعض دفعہ آپ کے انگوٹھے میں سنگل لائن ہوتی ہے صرف سنگل لائن ہوتی ہے ایسے ایک لائن بس تو یہ والی جو لائن ہوتی ہے یہ بتاتی ہے کہ ایسے انسان کی زندگی میں مشکلات بہت آئیں گی پرابلم بہت آئیں گی سٹرگل بہت آئیں گی اور بعض دفعہ جو میرا اپنا پرسنل ایکسپریئنس ہے ایسے لوگوں کی شادی میں بھی پرابلم بنتے ہیں ایسے لوگوں کو اپنے رشتوں سے دھوکھیں ملتے ہیں اپنے سگے خونی رشتوں سے وفا نہیں ملتی یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے تو اس کے بعد انگوٹھے پہ اگر آپ کو یہ جو اس کا سیکنڈ پور ہوتا ہے انگوٹھے کا بلکہ نہیں یہ لاسٹ والا اگر یہ یہاں پر یہ عام طور پر یہ اس طریقے سے بنتا ہے یہاں پر چھوٹے چھوٹے رنگ بنتے ہیں چھوٹے چھوٹے اگر رنگ بنیں گے تو یہ اولاد کے رنگ ہوتے ہیں جو بڑا رنگ ہوتا ہے وہ بیٹوں کا ہوتا ہے چھوٹا رنگ جو ہوتا ہے وہ بیٹیوں کا ہوتا ہے اور بعض دفعہ یہ اس طریقے سے یہ لائن ٹوٹی ہوتی ہے اگر یہ لائن ٹوٹی ہوئی ہو بے ہنگم ہو اس طریقے سے ٹوٹی ہوئی ہو تو یہ جو لاسٹ والا سر ہے یہ والی لائن اگر آپ کی بروکن ہو ایسے کر کے اتنا بڑا اس میں فرق ہو اتنا بڑا ان کے گیپ ہو اس طریقے سے ٹوٹی ہو یہ ہوتی ہے خاندان کی لائن کہ آپ کا خاندان جڑا ہوتا ہے اگر یہ ملی ہوئی ہو تو ایسے لوگوں کی شادی عام طور پر کامیاب دیکھی گی ہے جن کی یہ لائن مکمل ہوتی ہے لیکن یہ لائن جب ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جائے ایسے تو پھر آپ کی شادی میں پرابلم آتے ہیں اور بعض دفعہ شادی آپ کی بریک بھی ہو جاتی ہے یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے تو آج میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کی ہتھیلی پر کوئی بھی سائن مس نہ کرو اس کے علاوہ اگر جن لوگوں کی یہ مرکری فنگر بہت زیادہ باہر کی طرف نکل جائے یعنی کہ اس طرف زیادہ باہر نکل جائے اس طرف مڑی ہوئی ہو اس طرف زیادہ مڑ جائے تو ایسے لوگ بھی بہت زیادہ لا پرواہ ہوتے ہیں وہ شادی کے جو زمانداریاں ہیں ہر طرح کے غلط کاموں میں ایسے لوگوں کو دیکھا گیا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کی جوپیٹر فنگر اس طرف مڑ جائے زیادہ اس کو بھی اچھا نہیں مانا گیا اس کے علاوہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی یہ جو تیسری سب سے درمیان والی انگلی ہے اس کا یہ جو اوپر والا پور ہے اس کے برابر آپ کی جوپیٹر فنگر اتنی بس چھوٹی سی ہوتی ہے جوپیٹر فنگر کا بہت چھوٹا ہونا بھی انسان کے جو کفت فیصلہ ہوتی ہے یا انسان کے اندر جو لیٹرشپ کوالٹیز ہوتی ہیں یا جو انسان کے اندر ایک ایگو ہوتی ہے انا ہوتی ہے ایک جرت ہوتی ہے اس چیز کی کمی آ جاتی ہے تو ایسے لوگ بڑی دب کے زندگی گزارتے ہیں جن کی جوپیٹر فنگر اتنی چھوٹی ہوتی ہے ان کے بڑی انگلی کے سپور تک ہوتی ہے بس یا اس سے بھی چھوٹی ہوتی ہے تو ایسے لوگ دب کے زندگی گزارتے ہیں اور عام طور پر ان مردوں کی زندگی کے فیصلے ان کے گھر کی عورتیں کار رہی ہوتی ہیں ماں کے حکم سے یا بینوں کے حکم سے وہ بندہ چال رہا ہوتا ہے اس کو خود سمجھ نہیں ہوتی کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ظلم کر رہے یا انصاف کر رہے تو ایسے لوگوں کی شادی بھی عام طور پر ٹوٹ جاتی ہے اس کے علاوہ اگر انگلیوں میں انگلیاں ٹیڑی میڑی ہوں کوئی ادھر جا رہی ہے کوئی ادھر جا رہی ہے کوئی ادھر جا رہی ہے دوکھا یہ چیزیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں اب آ جاتے ہیں جناب دل کی لائن پہ دل کی لائن اگر آپ کی یہ یہاں پہ آکے بریک ہوتی ہے یا اس انگلی کے اوپر چڑھتی ہے تو ایسے لوگ بھی کسی حد تک سیلفش ہوتے ہیں خودگرز ہوتے ہیں دل کی لائن اگر بہت چھوٹی سی ہو وہ بھی شادی میں مسئلے پیدا کرتی ہے اگر دل کی لکیر بلکل سیدھی نکل جائے دماغ کی لائن اگر بلکل سیدھی نکل جائے یہ دو لائن اپس میں اس طریقے سے پیرلل ہو اور یہاں سے دل کی لائن سے کچھ شاکھیں نیچے کی طرف بھی گر جائیں ایسے گر جائیں یہ مریخ مصبت تک آ جائیں تو ایسے لوگ بھی منگلی قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایسے لوگوں میں ایگو بڑی ہوتی ہے ایسے لوگوں کا آئیڈیل اتنا وہ عظیم آئیڈیل سوچ لیتے ہیں کہ ان کو ساری زندگی اپنا آئیڈیل ہی نہیں ملتا بلکہ جب یہ بالوں میں سفید چاندی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے بال سفید ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو اس وقت لڑکی کو ہوش آتی ہے اور لڑکے کو ہوش آتی ہے کہ جناب میں تو اپنی جوانی بھی گزار چکا ہوں اب تو بڑا پانے والے فورٹی فائی ففٹی پہ یہ پہنچ چکی ہوتے ہیں اور اس لمحے یہ بعض دفعہ پھر تنگ آکے مجبوراً یہ شادی کرتے ہیں اور اس وقت یہ بڑے اچھے اچھے بڑے بڑے خوبصورت رشتے یہ ٹھکرا چکے ہوتے ہیں اپنی طرف اسی زندگی وجہ سے مانگ لکھ ہونے کی وجہ سے تو میرا یہی مشورہ ہے کہ اگر آپ زیادہ پڑھ لکھ جائیں لڑکی زیادہ پڑھ لکھ جائے یا لڑکا زیادہ پڑھ لکھ جائے تو بہت زیادہ آپ اپنا میار اتنا اچھا نہ کر لیں کہ آپ کو کوئی بندہ سلیکٹ کوئی بندہ ہی جب ساندھا ہے آپ کو تو یہ چیزیں بھی بعض دفعہ شادی میں شادی کی دیری کا سبب بنتی ہیں اور شادی لیٹ ہوتی ہے اور شادی جب لیٹ ہوتی ہے تو بعض دفعہ پھر انسان جلدبازی میں کوئی بھی پارڈنر چوز کر لیتے ہیں اور اس وجہ سے بھی شادی بریک ہوتی ہے اس کے علاوہ جناب جوپیٹر زندگی کی لائن اگر بہت ہی کمزور کمزور ہو ایسے ٹوٹ ٹوٹ کے چلے یہ بھی شادی کو نکام کر دیتی ہے اگر یہ اس طریقے سے زنجیر دار ہو یہ بھی شادی کو نکام کر دیتی ہے اگر یہ اس طریقے سے زگزگ ہو یہ بھی نکام کر دیتی ہے اور بعض دفعہ یہ گھٹے کے ساتھ چل کے ایسے بلکل نیچے سے یعنی کہ اتنی سیدھی سی لائن نیچے ہوتی ہے زندگی کی لائن حالانکہ زندگی کی لائن کو ایسے گلائی میں جانا چاہیے لیکن جن لوگوں کی زندگی کی لائن بلکل مریخ مصبت سے سیدھی نیچے کی طرف آتی اور یہ وینس ماؤنٹ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کے اندر ناجنسی خواہشات ہوتی ہیں اور ایسے لوگ بڑے نیکٹیو قسم کی سوچوں کے مالک ہوتے ہیں شکی ہوتے ہیں وہمی ہوتے ہیں اور اچھے لوگ نہیں ہوتے اس کے علاوہ جناب یہ اگر آپ کا جوپیٹر ماؤنٹ دبا ہوا نہیں ہونا چاہیے یہ آپ کا بڑا خوبصورت ہونا چاہیے دبا ہوا نہیں ہونا چاہیے دبا ہوا ہوگا پچکا ہوا ہوگا تب بھی آپ کی شادی میں مسئلے بنیں گے اور اگر یہ والا آپ کا وینس ماؤنٹ بھی پچکا ہوا ہوگا دبا ہوا ہوگا تھیلی کی رنگت آپ کو پیلی یا بلیک شش سی نظر آئے گی ان کے بلکل ہاتھ میں گوشتی کوئی نہیں ہے اور یہ سارے ماؤنٹس بھی بلکل آپ کو سیدھی سیہ تھیلی نظر آئے گی کوئی آپ کو ماؤنٹس بھی نظر نہیں آئیں گے تو ایسے لوگوں کی زندگی میں بھی بے تہاشا مشکلات ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ جالی کا سائن میں آپ کو بتا دیتا ہوں جالی کا سائن اس طرح سے ہوتا ہے اس طرح سے بے انگم سی جالی یہ ادھر ہو وینس ماؤنٹ پہ ہو جوپیٹر پہ ہو سیٹرن پہ ہو سن پہ ہو یا مرکری پہ ہو یا مون پہ ہو اس طرح سے یہ ساری جگہوں پہ یہ جالی خطرناک ہے یہاں پہ ہو یہ سب خطرناک ہے اس کے علاوہ یہ جالی آپ کی زندگی کی لائن پہ ہو یا دماغ کی لکیر پہ ہو تو اس لمحے یہ آپ کی زندگی میں اتنی زیادہ پرابلم پیدا کر دے گی یہ جالی کہ آپ کی یہ شادی کو توڑ دے گی تو اس کو بھی ہم نے اچھا سائنی مانے گی اور ساتھ آپ یہ سمجھ لیں کہ جس جگہ پہ جالی آپ کو بری لگ رہی ہے نا میں نے بتایا کہ یہ غلط ہوتی ہے اچھی نہیں ہوتی وہاں پہ اگر بلیک مول ہوگا یہاں پہ بلیک مول آجائے یہاں پہ بلیک مول آجائے یہاں پہ بلیک مول آجائے اور مرکری پہ بلیک مول تو ہنڈرڈ پرسنٹ شادی میں بربادی کا سبب بنتا ہے یہ والا جو حصہ ذارہ ہے اس حصے میں ہی شادی کی لائن ہوتی ہے اور اگر اس حصے میں بلیک مول ہوگا یہاں پہ بلیک مول ہوگا بینس پہ تو یہ آپ کو نہ صرف جنسی بیماریوں میں مبتلا کرے گا جنسی خواہشات بڑھا دے گا بلکہ بعض دفعہ آپ کو سخت قسم کی بدنامی بھی دلوا دے گا آپ کسی جنسی سکینڈل میں پکڑے جائیں گے اور ساری زندگی کی جو آپ کی عزت ہے وہ جاتی رہے گی مون مون پر بلیک مول کا ہونا یہ بھی جالی کا ہونا یہ بھی آپ کے اندر میوسی ڈپریشن خودکشی کے خیالات یہ والی چیزیں آپ کے در پیدا کرے گا اور اسی طرح دماغ کی لکیر کا بہت زیادہ جھک جانا آخر میں کراس کا ہونا یہ بھی اتنا اچھا نہیں مانا گیا اگر دماغ کی لکیر بہت زیادہ نیچے جو کی ہوئی ہو تو یہ سائن بھی اچھا نہیں مانا گیا یہ بھی آپ کی شادی میں پرابلم پیدا کرے گا تو فرینڈز بات یہ ہے کہ دماغ کی لکیر بھی آپ کی بالکل پرفیکٹ خوبصورت ہو نہیں چاہیے ایسے ہو نہیں چاہیے لیکن اگر دماغ کی لکیر بہت زیادہ نیچے کی طرف آ جاتی ہے یہاں پہ کراس بن جاتا ہے تو یہ بھی آپ کی شادی کو بریک کر دے گا توڑ دے گا دماغ کی ریسے ہو کے اوپر دل کی لائن کی طرف چڑھ جاتی ہے اور یہ بھی آپ کی شادی کو توڑ سکتی ہے اور اسی طرح اگر دل کی لائن ایسے جاتی ہوئی ایسے نیچے کی طرف گر جاتی ہے ایسے تو یہ چیز بھی آپ کو منگلک ٹائک منا دے گی اور آپ کی شادی چلنا مشکل ہو جائے گی یہ بھی پروپلم پیدا کرے گی تو یہ تو تھی جناب ہتھیلی پر پائی جانے والی کچھ علامتیں جن سے پتا چلتے ہیں ہاں ایک لاسٹ والی رہ گئی ہے وہ بڑی ضروری ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ہے جناب آپ کی قسمت کی لکیر اگر لڑکی کے آدمے قسمت کی لکیر اس طرح سے چلے پھر یوں ٹوٹ کے چلے پھر یوں ٹوٹ کے چلے تو اگر یہاں پہ وہ لڑکی جوب بھی نہیں کر رہی یہاں پر قسمت کی لائن ٹوٹی ہے تو پہلا رشتہ یہاں پہ ٹوٹ جائے گا اور اگر پھر آگے جا کے پھر ٹوٹ گئی ہے تو پھر ایسی لڑکی کی دو شادیاں ہوں گی ٹھیک ہے اگر دو جگہ سے قسمت کی لائن ٹوٹے تو دو شادیاں اور اگر ایک جگہ سے ٹوٹے تو پھر ایک پہلی شادی ٹوٹ جائے گی دوسری کامیاب ہو جائے گی لیکن اگر دو جگہ سے ٹوٹ جائے تو پھر ہو سکتا ہے دونوں شادیاں ٹوٹ جائیں اور لڑکی کو پھر تیسری شادی کی طرف جانا پڑے سوری یہ بات یاد رکھیں قسمت کی لیکن کا دو جگہ سے ٹوٹنا دو دفعہ شادی ٹوٹنے کا سائن ہوتا ہے لڑکی کے ہاتھ میں اگر وہ جاب کر رہی ہے تو بعض دفعہ جاب کی دبدلی ہو جاتی ہے جاب چینج کرنا پڑ جاتی ہے لڑکی کو یا ایک شہر سے دوسرے شہر موو وہ نہ پڑ جاتے وہ اس طرح کی دبدلی ہوتی ہے لیکن اگر آپ کی قسمت کی لائن بھی ٹوٹی ہو لڑکی آدمی اور اس کے علاوہ شادی کی لائن پر اس طرح کا دو شاخہ بن رہا ہو یا شادی کی لائن پر اس طرح کے کٹس آ رہے ہو یا شادی کی لائن ایسے لیچے کی طرف گر رہی ہو تو یہ سارے برے سائن ہیں یہ بالکل اچھے سائن نہیں ہے یہ آپ کی شادی کو توڑ دیں گے اسی طرح بعض دفعہ آپ کے یہ جو کلائی کے رنگ ہوتے ہیں یہ آپ کے ٹوٹے پھوٹے ہوتے ہیں اس طرح سے تو یہ بھی کامیاب شادی نہیں ہونے دیتے اگر یہ آپ کے رنگ ٹوٹے ہوئے ہیں اس کے بعد جناب ہم چلے جاتے ہیں سیدھے آپ شادی کی لائن پر تو ان لائن کا میں بتا چکا ہوں کہ اب سب سے پہلے جو دو شاخہ بنتا ہے دو شاخہ اگر اتنا بڑا ہو تو یہ بھی شادی کو بریک کر دیتا ہے پہلا بھی بریک ہو جائے گی دوسری بھی بریک ہو جائے گی لیکن اگر یہ یہاں سے ایسے اس طرح سے لائن نکلے تین شاخہ ہو جائے تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اگر تین شاخہ ہو نا تو فیملی کی وجہ سے یا بچوں کی وجہ سے میاں بی بی کمپرومائز کر لیتے ہیں اور ان کی شادی کامیاب ہو جاتی ہے اس کے علاوہ یاد رکھیں یہ تو بہت بڑا دو شاخہ ہے نا اگر آپ کا دو شاخہ چھوٹا ہو ایسے چھوٹا سا دو شاخہ ہو اینڈ پر تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اولڈ ایج میں میاں بی بی کے آپس میں وہ پہلے والی محبت نہیں رہتی وہ ایک دوسرے سے کھچے کھچے رہتے ہیں اور شادی تو نہیں ٹوٹتی لیکن وہ رشتے میں وہ پہلے والی محبت وہ پہلے والی جو چاشنی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو مزید بتا دیتا ہوں اس شادی کی لائن پر اس طرح کہ اگر کراس یہ لائنیں کات رہی ہوں تب بھی یہ شادی ڈیمج ہو جاتی ہے اگر یہ لائنیں اس طرح سے نیچے گر رہی ہوں تب بھی شادی بریک ہو جاتی ہے یہ لائنیں آگے کی طرف نکل جائیں ایسے تب بھی یہ شادی بریک ہو جاتی ہے ان کے ضرورت سے زیادہ شادی کی لائن کا لمبا ہونا یہ بھی شادی کی لائن کے لیے اتنا اچھا نہیں مانا گیا اس کو یہ بات آپ نے یاد رکھ رہی ہے شادی کی لائن ایسے بہت اوپر کی طرف نکل گئی اور پھر اس میں سے ایسے شاکھیں نکل رہی ہیں شادی کی لائن یا ایسے نیچے کی طرف گر گئی اس میں سے شاکھیں نکل رہی ہیں تو یہ سارے کوئی اچھے سائن نہیں ہیں دیکھیں خوبصورت شادی کی لائن وہی ہوگی لاو میری کی شادی کی لائن وہی ہم اچھی سمجھیں گے جو اس طریقے سے خوبصورت شادی کی لائن ہوگی اور یہ پیچھے سے چھوٹی سی دو شاکھ ہوتی ہے یہ کامیاب شادی کی لائن ہے یہ کامیاب شادی کی لائن ہے یہ کامیاب شادی کی لائن ہے اس میں کسی قسم کی ٹوٹ فوٹ نہیں ہونی چاہیے یہ اب آپ نے یاد رکھنے لیکن اگر شادی کی لائن میں یہ شادی کی لائن آپ کی جا رہی ہے اس میں ایسے جزیرہ آ گیا انڈ پہ جزیرہ آ گیا یا شروع میں جزیرہ آ گیا یا آگے جا کے ایسے جزیرہ آ گیا کوئی دبا بن گیا شادی کی لائن بہت ہی زیادہ چوڑی ہو گئی چوڑی ہو گئی اگر بہت زیادہ چوڑی ہو گی تب بھی مسئلے بنیں گے اور اگر یہ چاکو کی طرح اندر کی طرف دھنسی ہوئی محسوس ہو جیسے کسی نے نائف کے ساتھ چاکو کے ساتھ آپ کی یہ شادی کی لائن بنائی ہے اور وہ جل کے اندر تک دھنسی ہوئی آپ کو محسوس ہو تو وہ بھی کامیاب شادی کی لائن نہیں سمجھی جاتی اب جناب مزید میں ریل ہاتھوں پر آپ کو شادی کی لائن کا بتاؤں گا تاکہ آپ کے نالج میں اور اضافہ ہو کیونکہ یہ کیسا اللہ میں جتنی آپ کی پریکٹس اچھی ہوگی اتنا آپ کے باس نہ ہوا جائے گا اب اگر آپ شادی کی لائن اس طرح سے ٹکڑوں میں تقسیم ہو رہی ہے پہلے چلی یہاں پہ کچھ مسئلے بنیں پھر وہ گھر والوں نے صلح شلح کروائی لیکن یہ دو چار سال پانچ سال دوری رہی پھر وہ صلح ہوگی تو یہ لائن بن گئی پھر کچھ عرصہ راز نامہ ہوا پھر کسی وجہ سے لڑائی جگڑے شروع ہوئے تو پھر یہ دوسری دفعہ بھی لڑائی جگڑے ہوئے تو پھر کام خراب ہو گیا تو یہ بھی یہ والا سائن بھی کوئی شادی کی لائنس کے لئے اچھا سائن نہیں ہے لڑائی جگڑے بے اتفاقی کبھی کبھی یہ رشتہ چل جاتا ہے اور کبھی کبھی یہ رشتہ ٹوڑ جاتا ہے کیونکہ جب بہت زیادہ دو تین دفعہ آپ کا پارٹنر چار سال یا پانچ سال آپ سے دور رہے تو وہ آٹومیٹکلی آپ کے دل میں وہ پہلی سی محبت رہتی نہیں ہے وہ رشتہ بلکل بیکار ہو جاتا ہے جب آپ بار بار لڑ رہے ہیں اور تین تین چار چار سال بیوی ایک دوسرے سے بیوی اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھی ہوئی ہے اور شہر جو ہے وہ قلعہ دربدر کے دکے کھا رہے اور پھر تین چار سال کے بعد اگر ان کی صلح کروا بھی دی جائے سال وہ کٹھا رہے ہیں پھر ان کا لڑائی جگڑا ہو جائے تو پھر وہ بیوی چلی جائے تو وہ پھر یہ والا لڑائی جگڑا بنتے ہیں اور پھر یہ سمجھ لیں کہ ساری زندگی لڑائی جگڑے اور ایک وقت آتا ہے کہ یہ رشتہ بلکل ٹوٹ جاتا ہے بکھر جاتا ہے اور جیسے کہ یہاں پہ ہوئے ہیں یہاں پہ آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں یہاں پہ ٹوٹا پھر ٹوٹا پھر ٹوٹا ان کے نرازگی ہوئی جگڑے ہوئے اور اس کے اوپر پھر یہ ایک لائن نظر آ رہی اس کا مطلب یہ کہ یہ والا رشتہ کنڈم دو تین دفعہ ٹوٹے گا اور آخر میں ڈائی وورس ہو جائے گی اور اوپر یہ جو لائن ہے یہ ہے تو بچاری کمزور لائن ہی یعنی کہ یہ جب شادی ٹوٹے گی بندہ دوسری شادی کی طرف جائے گا تو اس میں بھی اس کو کوئی زیادہ سکھ سکون نہیں ملے گا ہاں اگر یہاں پہ ایک خوبصورت لائن ہوتی نا شادی کی پھر ہم کہتے گے یار شادی تو ٹوٹی ہے لیکن اس کے بعد کی شادی جو ہے وہ بڑی کامیاب ہوگی یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے تو شادی کی جو لائن ہوتی ہے اس کی پاور کی بڑی امیت ہوتی ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہ والی شادی کی لائن بڑی پاورفل تھی لیکن اس کا رخ اوپر کی طرف تھا تھوڑا تو جب رخ اوپر کی طرف بھی ہوتا ہے تو یہ بھی کوئی اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے ان کے ایسے بندے کی یا تو اس کی مرضی کے بغیر شادی کی جاتی ہے جس کی ایسے اوپر کی طرف جا رہی ہو یا وہ کسی مجبوری کے تحت شادی کرتا ہے وہ کوئی محبت کی شادی نہیں کرتا تو یہ پہلا ریلیشن بریک ہو گیا ہے کیونکہ اوپر ایک لائن مجود ہے اب یہاں پہ ہی آپ سائن دیکھیں کہ یہ اس طریقے سے سائن بن رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ شادی کے شروع میں ہی لڑائی چگڑے بن جاتے ہیں یہ دیکھیں سائن اس طریقے سے ان کے ایک لائن چلی پھر ساتھ ہی یہ اس میں سے کٹ آ گیا یہاں پہ کٹ آیا اور یہ کٹ بدار ہے کہ اس رشتے میں بہت بڑی دراد آ جائے گی اور یہ بھی پرابلم پیدا کرے گی میں تقریباً وہی لائنیں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں جو آپ کو ڈائیورس کی طرف لے کے چلی جاتی ہیں ضروری نہیں ہے کہ لازمی آپ کی ڈائیورس ہو جائے ہاتھ کی لائنیں ہنڈرڈ پرسنڈ ڈائیورس کا تو بتاتی نہیں ہے یہ ضرور بتاتی ہیں کہ لڑائی چگڑے ضرور ہوں گے یا شادی میں مسئلے بنیں گے یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے تو باقی میں مزید آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کی شادی کی پہلی لائن جو ہے وہ تھوڑی ویک ہو جیسے یہ نظر آ رہی ہے تو یہ کسی منگنی کا سائن ہو سکتا ہے اور اسی طرح یہ جب پہلا منگنی بریک ہو جائے گی تو پھر یہ دوسری لائن جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ یہ شادی کامیاب ہو جائے گی لیکن کبھی کبھی شادی کی لائن کے اوپر ایک لائن اور ایسے آپ کو نظر آتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شادی میں مسئلے پرابلم کسی تھرڈ بندے کی وجہ سے ضرور ہوں گے یا آپ دونوں کی شادی کو کچھ تیسرا بندہ خراب کر سکتا ہے تو اس کے لئے آپ الرڈ ہو جائیں آپ کی شادی کی لائن کے اوپر ایسے چھوٹی سی لائن نظر آئے نہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی شادی میں پرابلم بند سکتے ہیں شادی میں درادیں آ سکتے ہیں اور شادی میں پرابلم آ سکتے ہیں تو آپ کو محتاط ہونے کی ضرورت ہے یہ چیز کا سائن ہوتا ہے ڈسکس کرتے جاتے ہیں جناب ساتھ ساتھ یہ پہلا ریلیشن جو ہے وہ بریک ہو جائے گا پہلا ریلیشن بریک ہو جائے گا چھوٹی لائن ہے منگ نہیں کیا یا ٹوٹ جائے گی اور دوسرا ریلیشن بھی انڈ پہ جا کے یہ کامیاب تو رہے گا لیکن آگے جا کے شادی میں آگے جا کے پھر شادی میں مسئلہ مسائل ضرور آئیں گے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے تو شادی میں پرابلم آ سکتے ہیں یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے اب یہاں پر دو باریک لائنیں دونوں ہی باریک لائنیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی شادی بھی بریک ہو جائے گی لیکن دوسری شادی جو ہوگی اس میں بھی کوئی زیادہ مزا نہیں ہوگا تھوڑے بہت لڑائی جگڑے تھوڑے بہت پرابلم ضرور آئیں گے یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں تو اس بندے کی دو جگہ پہ پہلے بات ختم ہوئی ہے میں ان سے بات ہوئی تھی انہوں نے بتایا تھا کہ دو جگہ پہ میری بات ہوئی ہے ختم ہوئی ہے اور اس کے بعد میری شادی کامیاب ہوئی ہے تو یہ کامیاب شادی کی لائن ہے اسی طرح مزید آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کو شادی کی لائن بہت مدم نظر آ رہی ہے یہ آپ دیکھیں بہت ہی مدم شادی کی لائن ہے اور اس کو بھی پھر ایسے لائنیں کاٹ رہی ہیں تو جب یہ والی صورتحال ہو تو فیملی میں دوسرے لوگوں کا آپ کی زندگی پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے اور اس وجہ سے آپ کی شادی بریک ہوتی ہے یہ چیز کا سائن ہوتا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں تو شادی سے پہلے آپ کو دو تین لائنیں نظر آ رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ شروع میں آپ کسی سے محبت کریں گے یا آپ کی کوئی منگنیم غیرہ ہوگی ایک دو ریلیشن آپ کے ٹوٹیں گے پھر اس کے بعد یہ کامیاب شادی کی لائن ہے یہ کامیاب شادی کی لائن ہے اس کے علاوہ جناب یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ بھی وہی صورتحال ہے کہ آپ کے ایک دو تین چار تین سے چار ریلیشن ٹوٹیں گے یہ والا بھی ریلیشن پرابلم کا یہ بتا رہا ہے اور یہ شادی کی لائنیں جو کامیاب شادی ہوگی نا تین چار ریلیشن ٹوٹنے کے بعد بھی اس میں بھی تھوڑے بہت پرابلم آ سکتے ہیں جب آپ کی شادی میں اس طرح کا لائن میں اس طرح کا گماؤ ہو نا اس طرح کا گماؤ ہو تو یہ بھی شادی میں آپ سینڈ ڈاؤن کا ہی بتاتا ہے چاہے ایسے کر کے ایسے آ جائے تو یہ شادی میں پرابلم کا ہی بتاتا ہے یہ والا جو سائنیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکہ یہاں پہ یہ دیکھیں گے تو پھر آپ کو لائن کی صحیح سمجھ جاتی ہے تو یہاں پہ دیکھیں شادی کی لائن بریک ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ دو تین ریلیشن ٹوڑنے کے باوجود جب لاسٹ اینڈ فائنل شادی ہوگی تو وہ بھی کسی نہ کسی وجہ سے اس میں مسئلے بن جائیں گے اور وہ بھی ٹوٹنے کی طرف جا سکتی ہے دو لائنوں کا ہونا بلکل پہلی شادی بریک ہو سکتی ہے اس کے بعد یہ شادی کامیاب ہوگی یہاں پر اولاد کی لائنیں بھی نظر آ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جس شادی کی لائن پہ آپ کو اولاد کی لائنیں نظر آئیں گی نا اگر دو لائنیں آپ کو نظر آ رہی ہیں لیکن لائنیں آپ کو اس پر نظر آ رہی ہیں اولاد کی یہ اولاد کی لائنیں ہوتی ہیں تو آپ اس کو شادی کی کامیاب شادی کی لائن سمجھیں گے جو نیچے والی ہوگی وہ ریلیشن آپ کا بریک ہو جائے گا یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے یعنی کہ اولاد ہو تو آپ کو ایڈوانٹیج مل جاتا ہے اسی طرح آپ کی یہ والی جو لائن ہے یہاں پہ آپ گوھر کریں تو یہ والا پہلا آپ کا کمزور سا ریلیشن ہے سیکنڈ والا بھی کمزور سا ریلیشن ہے تو پہلے دو ریلیشن توڑنے کے بعد پھر آپ کی شادی کامیاب ہوگی اسی طرح یہاں پہ بھی پہلا آپ کے دو ریلیشن کمزور ہیں یہ والا کامیاب ہے تو پہلے دو ریلیشن آپ کے ٹوٹیں گے اسی طرح یہاں پر آپ دیکھ لیں پہلا ریلیشن بھی بریک ہو جائے گا دوسرے میں یہ یہاں پر ایک چھوٹی سی لائن چل رہی ہے تو کسی تیسرے بندے کی وجہ سے آپ کی میریج میں پرابلم آ سکتے ہیں یہ یاد رکھنے آپ نے تیسرے سے بندے سے مراد یہ ہو دیئے کہ آپ بھی کسی سے محبت کر سکتے ہیں شادی کے بعد یا شادی سے پہلے آپ کی کسی کے ساتھ محبت چل رہی تھی لیکن شادی کے بعد اس کی محبت آپ کے دل سے نکلی نہیں تو وہ چیز آپ کا پارڈنر بھی ایسا کر سکتے ہیں یہ والا سائن ہوتا ہے یہاں پہ اس طرح کی لائن ہوتی ہے شادی کے بعد بھی آپ کسی سے محبت کر رہے ہوتے ہیں یا آپ کا پارڈنر شادی کے بعد بھی کسی سے محبت کر رہا ہوتا ہے اور اس کے دل پہ کسی اور کی محبت چل رہی ہوتی ہے یہ چیز کا سائن ہوتا ہے اس کے علاوہ جناب اگر یہاں پر دو باریک لائنیں ہوں تو یہ بھی شروع میں دو مگنیاں ٹوٹنے کا سائن ہے اور یہ کامیاب شادی کی لائن ہے اس کے علاوہ یہ چیز اب آپ کو آتی ہے ایکسپیرینس کے ساتھ یہاں پہ بھی یہ دیکھیں دونوں باریک لائنیں ہیں اور دونوں ہی بتا رہی ہیں کہ جو پہلے آپ ریلیشن ہوگا وہ بھی بریک ہو جائے گا اور دوسرا بھی بس رو دو کے چلے گا بہت مشکل پیش آئے گی یہ دیکھ لیں لائنوں کی پزیشن یہاں پہ بھی پہلا ریلیشن شادی سے پہلے بریک ہوگا یہ بھلا بریک ہو جائے گا یہاں پر شادی ہو جائے گی لیکن شادی کے بعد بھی آپ کی زندگی میں کوئی آئے گا کوئی آپ کو اچھا لگے گا کسی اور کی محبت میں آپ گرفتار ہو سکتے ہیں یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے یہاں پر بھی پہلی شادی جو بھی ان کی پہلی منگنی ہوگی یا شادی ہوگی وہ بریک اور اس کے بعد پھر یہ باری شادی کامیاب ہوگی اس کے بعد جناب یہاں پر بھی دو شادیاں یہاں پر بھی دو شادیاں یہاں پہ فرسٹ ریلیشن بریک ہوگا ان کی جو فرسٹ ریلیشن بریک ہوگا وہ بریک لائنیں ہوں گی یہ کامیاب شادی کی لائن ہوگی لیکن کامیاب شادی کے اوپر ایک اور لائن نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس شادی میں پروبلم یہ لائن پیدا کر سکتی ہے یہ کسی تیسرے بندے کی لائن ہے اسی طرح آپ کی یہ آپ دیکھ لیں لائن بہت کلیر آپ کو نظر آ رہے جو بھی پہلا ریلیشن ہوگا بریک ہوگا اس کے بعد یہ شادی ہوئی مسئلہ بنا پھر پروبلم بنی پھر پروبلم بنی تو یہ ٹھیک ٹھاک پروبلم کا سائن ہوتا ہے جب شادی کی لائن ایسے بریک ہوتی ہے نا تو یہ کبھی کبھی طلاق تک ہو جاتی ہے تو دیکھیں یہ طلاق تقریباً ہو گئی ہے یہ بریک ہو گئی ہے اور اس کے بعد پھر یہ شادی کی لائن ہے تو یہ والا ریلیشن کامیاب ہوئی ہے یہ ڈیمج ہو گئی ہے اور اس کے علاوہ جناب یہاں پہ جو پہلی شادی ہوگی وہ بریک اور اس کے بعد اولڈ ایج میں جاکے چالیس سال کی ایج میں جاکے چالیس پہنٹالیس سال کی ایج میں جو شادی ہوگی وہ کامیاب ہوگی یہاں پہ آپ دیکھیں تو پہلا ریلیشن جو ہے وہ بریک لائن ہے بریک ہو جائے گا اور یہ والی لائن تھوڑی سی چوڑی ہے اس کا مطلب یہ کہ پرابلم ضرور آئیں گے لیکن شادی چلتی رہے گی چوڑی لائن ہونا تو پرابلم ضرور آتے ہیں لیکن شادی چلتی رہتی ہے اب یہاں پہ دیکھیں تو چھوٹی سی لائن پہلا ریلیشن بریک پھر ایسی چھوٹی سی لائن ایسا کراس مارا ہے یہ تھوڑا سا اس کو توڑا ہے شادی کی لائن کو تو شادی میں مسئلے بنیں گے اور یہاں پہ آپ دیکھیں تو وہی پرابلم آ رہی ہے پہلا ریلیشن بریک ہو گیا ہے اس کے بعد یہ والا ریلیشن چل رہا ہے اور اس کے ساتھ پھر یہ ایک لائن چل پڑی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ کہ پہلا ریلیشن بھی خراب ہو جائے گا اور دوسرے میں بھی کسی تیسرے بندے کی وجہ سے پرابلم پیش آئیں گے یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے یہاں یہ بھی وہی آت ہے یہ بھی وہی لائن ہے یہ بھی دیکھیں یہاں پر پہلے دو ریلیشن آپ کو بریک ہوتے نظر آ رہی ہیں یہ تقریبا پہلے دونوں بریک ہو جائیں گے پہلا بھی بریک ہو جائے گا اور یہ والا کامیاب ہو جائے گا کیونکہ چھوٹے ہیں دو جو لائنیں چھوٹی ہوتی ہیں وہ یہاں پہ دونوں لائنیں مدب ہیں تو جب لائنیں مدب ہوتی ہیں بریگ لائنیں ہوتی ہیں اور اس کے اوپر پھر دیکھیں یہ ایسے لائنیں بھی چل رہی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ایسا انسان مضبوط ریلیشن یا گہری شدید محبت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا اس کے اندر وہ چیز ہوتی نہیں ہے کسی کے ساتھ شدید محبت کر سکے تو بس ایوریج سی وہ ایک شادی ہوتی ہے اور وہ بس گزارے لائے کے براہ نام سا اقتلق نباتے ہیں ان میں وہ کوئی ایک ہوتا ہے شدید عشق والا یا پیار والا جذبہ ایسے لوگوں میں نہیں ہوتا جن کی شادی کی لائن بہت مدم ہوتی ہے یا اس جذبے میں کوئی چیز وہ پاور ہوتی نہیں ہے اسی طرح شادی کی لائن ایسے بڑی بہترین جا رہی تھی لیکن آگے جا کے مدم ہوئی اور پھر یہ نیچے کی طرف گر گئی تو یہ شروع میں تو شادی بڑی اچھی چلتی ہے لیکن آگے چل کے شادی میں مسئلے بننا شروع ہو جاتی ہیں یہ اس چیز کا سائن ہے اس کے علاوہ جناب یہ کامیاب شادی پہلے کوئی منگنی وغیرہ ہوگی لیکن اس کے بعد یہ کامیاب لو میریج کی شاد سائن ہے یہ دیکھ لیں نہیں یہ میں بڑا کر کے بتا دیتا ہوں یہ لو میریج کا سائن ہے اگر آپ کے پاس اتنی خوبصورت شادی کی لائن ہے ہنڈر پرسنٹ یہ پیچھے سے ترسی دو شاکھا ہوتی ہے اور اتنی خوبصورت شارپ لائن یہ آپ کی لو اگر آپ کے پاس یہ ہے تو آپ کی لو میریج ہو سکتی ہے اس کے علاوہ یہ پہلا ریلیشن جو بھی ہوگا یہ بریک ہوگا پہلی منگنی ٹوٹ جائے گی اور یہ کامیاب لو میریج کا سائن ہے ٹھیک ہے جناب تو فرینڈز یہ بھی دیکھیں ریلیشنز کمزور ریلیشن بلکل یہ کمزور ریلیشن پیچھے سے شروع نہیں چاہیے یہ نا شادی کی لائن یہ اوپر سے شروع ہو رہے ہیں تو یہ سرسری سا ریلیشن اور پھر یہ ایک شادی ہوئی ہے لیکن یہ بھی بہت ہی ادورہ سا بڑا کچھا سا رشتہ ہوگا بس مجبوراً ایک دوسرے کے ساتھ نہیں پھائیں گے اور کوئی زیادہ کامیاب شادی نہیں ہوگی کوئی زیادہ انڈرسٹیننگ بھی نہیں ہوگی اور یہاں پر تین لائنوں بتا رہی ہیں کہ کمز کم دو پہلے ریلیشن بریک ہو جائیں گے یہاں پہ یہ لائن کھوٹی بھی ہوئی ہے دوسری تو پہلے دونوں ریلیشن بریک اور یہ والی کامیاب شادی کی لائن یہ بھی کامیاب شادی کی لائن ہے یہ بھی شادی میں تھوڑے تھوڑے پرابلم اب آپ کو سمجھا رہی ہوگی کہ جہاں پہ لائن مدم ہوگی وہاں بھی دور سے پرابلم ضرور آئیں گے شادی چلتی رہے گی لیکن پرابلم ضرور آئیں گے یہاں پہ سو فیصد پرابلم آئیں گے دیکھیں آپ ایسے شادی کی لائن چلی اور پھر ایسے ٹوٹ گئی اور تھوڑی ہے بھی دل سی مدم سی اس طرح سے تو یہ بھی شادی میں شادی کو نکامی کی طرف یہ چیز لے کے جائے گی کوئی زیادہ کامیاب شادی کی لائن نہیں ہوگی تو یہ جناب میرا نمبر آگیا ہے ساری تصویریں میرے حالی کوئی تیس پہنتیس آمنے ہاتھ بسکس کر لی ہیں اور بڑی زبردست ویڈیو تھی آج کی میرے خیال میں شادی کے ٹاپک پہ آج آپ نے بہت کوئی سیکھا ہوگا آپ کے ایکسپیرینس میں اضافہ ہوا ہوگا وہ چیزیں جو میں نے چالیس سالوں میں سیکھی ہیں آہستہ آہستہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اب اس مکمل سائن تو میں نہیں شیئر کر سکا آپ کے ساتھ لیکن انشاءاللہ پھر کبھی اس ٹاپک پہ مزید ویڈیو بنائیں گے تو اگر آپ کو آج کی میری یہ کوشش بہت اچھی لگی ہے تو دل کھول کے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکائب کر دیں باقی جن لوگوں نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے وہ میرے اسی ورس اپ نمبر پہ رابطہ کریں آہ تو آپ نے اپنے رائٹ ہینڈ کی پکس بہنی ہے لیفٹ ہینڈ کی پکس بہنی ہے اپنا نام اور ڈیٹ آف برت آپ نے سینڈ کرنی ہے پھر آپ کا لوش و برچارٹ بھی بنیں گا اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کا ہاتھ ریڈ کیا جائے گا اور آپ کا ذائچہ بھی بنیں گا باقی چارجز ہیں وہ جب آپ میرے ورس اپ پہ رابطہ کریں گے تو چارجز آپ کو بتا دیے جائیں گے فرینڈز اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خورم رکھے جی اپنی فاظت میں رکھے آمین سم آمین اللہ حافظ